بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم تو یہ چار سنتیں ہیں غسل کے ابتداء میں اور غسل کے دوران جو ہے شاید فرماتے ہیں سنتیں چند تین سنتیں ہیں غسل کے دوران چند ایک یہ ہے تحلیل باطل اذنید جب آپ کا سر دوھرا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے کان کے اندرونی حصے میں بھی خیلال کرنا انگلے اندار کی وہاں بھی پانی پہنچانا ہے اس کو گھیلہ کرنا تحلیل خیلال کرنا باطل اذنین اذنین دونوں کان کے معنی میں دو پہدران کرتا ہے باطن اذنین اندرونی تحلیل خیلال کرنا ہے آپ کے انگلے کو کان کے اندر دال کے وہاں پانی پہنچانا ہے گھیلہ کرنا تو تندوسرا جو ہے انشاء غسل کے دوران میں جو سنت ہیں ان میں جو پہلا سنت ہاں اور مجمیت اور پانچوان سنت ہے کہ تحلیل باطل اذنین کان کے اندرونی حصے کا خیلال کرنا اور وہ غسل العزاء ہے اور تمام عزاء کو غسل میں دوہنا سلاس مراتین تین مرتبہ یہ آپ نے لکھا تھا ہاں جی وضو میں دو مرتبہ دوہنا سنت ہے تیسرا صرف جائز ہے لیکن غسل میں تمام عزاء کو تین مرتبہ دوہنا سنت ہے ایک مرتبہ دوہنا واجب ہے لیکن پانی کم ہو زیادہ سردی ہو مجبوری ہو وقت کم ہے ایسے صرف میں آپ نے تمام عزاء کو سر کو دائیں بائیں پوری جو سن کو ایک دفعہ دوہ لیا ترتیب سے آپ کا غسل واجب آدھا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے رؤے قطع ہم ہے ہوا سردی بیے میں بیمارے کوئی پرشانی نہیں ہے تو وہ اس صرف میں سنت کو پورا کرنے تو اسے میں تین مرتبہ دوہیں تین مرتبہ دوہنے کے صرف میں ترقہ یہ ہے پہلے آپ نے ہاں جی سر کو دوہنا ہے تو سر کو تین مرتبہ دوہیں ہاں صحیح طرح پانی پہنچا کے تین دفعہ سر کو دوہیں پھر صحیح طرح سے پانی پہنچا کے دائیں جانب کو تین مرتبہ دوہیں پھر صحیح طرح سے پانی پہنچا کے تین مطبع بائیں جانب کو دوہیں یہ طرح ہے دوہنے کا تین مطبع ایسا نہیں ہے سر کو ایک دفعہ دو لیا پھر دائیں کو پھر بائیں کو پھر سر کو ایک مطبع پھر دائیں بائیں پھر سر کو ایک مطبع دائیں میں یہ طرح غلط ہے یہ طرح غلط ہے یعنی اس میں جو ہے چونکہ شکم آیا ہے پہلے سر دوہیں تو تین دفعہ دوہنے سے میں سر کو ہی تین دفعہ دوہنا ہے پھر دائیں جانے کو پورا پورا پانی پہنچا کے تین دفعہ تین دفعہ پانی ڈالنا مرد نہیں دوہنا مرد ہے صحیح طرقے سے پانی پہنچا کے تین دفعہ دوہنا مرد ہے مگر آنے تین دفعہ پانی ڈالے میں تین مٹکہ ڈالا جبکہ جسم کو پورا نہیں پہنچا ہے اس تین دفعہ تین مٹکہ سے بھی تو یہ تین مرد تین سے تین مٹکہ تین لوڈا پانی مرد نہیں ہیں تین دفعہ پورا پورا پانی پہنچا کے دوہنا سر کو تین دفعہ صحیح طرقے سے پانی پہنچا کے دوہنا ہر دفعہ تین درقے سے مال کے پانی پہنچا دائیں طرق کو صحیح طرقے سے پانی پہنچا کے تین مطبع دوہنا پھر بائیں جانب کو کندس لے کے پاؤں کے سنوں تک تین دفعہ صحیح طرقے سے پانی پہنچا کے دوہنا یہ مراد ہے تو غصد العزاء تمام عزاء کو دوہنا تین متوہ صلاح سے مراتی تین متوہ یہ سنت ہے تو یہ چھتہ سنت ہو گیا وَدَلْكُو صحیح ترکی سے رکھنا مالنا ہم تیگہ تیگہ نیا فِقُلْ لَعُزْوِنْ هَرْ آزَاکُ جسم کے یعنی سر کو دائیں بائیں تمام جسم کو مالنا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ میں قدرت ہے اور ہاتھ پہنچتی ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتی ہے اور ہاتھ میں قدرت ہے آپ نے تمام آزا کو صحیح ترکی سے مال کے پانی پہنچانا ہے جسم کو تو اس کو صحیح ترکی سے رکھتے ہیں کہ صحیح ترکی سے انہیں سکھائی پتت ہو انہیں صحیح ترکی سے تمام آزا کو انہیں سکھائی پتت ہو یہ مرات ہے تو وَدَلْكُو یعنی مالنا کہ کُلْ لَوزْوِنْ هَرْ آزَاکُو تَعْذِرُ خُدْرَتْ رَقْتَاؤ بِعَرِ تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ جینا خدرانہ تعالیٰ دل کی اس کو مالنے پہ تو اس میں ایک تو کیا ہے صحیح ترکی سے مالنے تھوڑا سا وزن ڈال کے اور ساتھ ہی جو ہے ہاتھ جہاں پوچھتی ہے یہ مرات ہے ہاتھ جہاں جہاں پوچھتی ہے ان تمام آزا جسم کو جسم کی صحیح ترکی سے مال کے دوہنا تو یہ ہے غسل کی ساتھویں سنت بیچ میں تین سنت شروع میں شاہ سنت ہو گیا پھر فرمتے ہیں وہ پھر آخر ہے اور غسل کے آخر میں آپ جو ہے اس مورا جسم کو آپ نے دوہ لیا سار کو دوہ لیا دائیں بائیں سام دوہ لیا آخر میں جو سنت ہو گیا ہے تخلیل و خلال کرنا آسابی انگلیوں کا ریجین ان دونوں پیروں کی آخر میں دب دائیں دوہ رہا ہونا تو دائیں طرف کے انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا ہے جب بائیں دوہ رہا ہو تو بائیں جانب کے انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا ہے تاکہ وہاں بھی کوئی جگہ خوش ہونا رہے اور احسانوں کی پانی وہاں نہ پہنچیں کیونکہ غسل آپ نے پہلے پہلے تھا کہ تمام آزا کو پانی پہنچانا انچھل کو پانی پہنچانا ضروری اور لازم ہے تو اس طرح سے آپ کا غسل کمپلین ہو گیا تو ان آٹھ صورتوں کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی چار واجبات کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے یہ چار واجبات آر سنتوں کو ترطیب سے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو غسل کی مجموعی ترطیب یوں ہو جائے گا آپ نے غسل رہا نہیں اس سن جا کے آپ پاک کیا آخر کو ہم ایک دقا تک رہا کرنا کیونکہ انتہائی اہم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان چیزوں میں غلطی کرتے ہیں غلطی کرنے کی وجہ زندگی بار غلط غسل کرتے رہتے ہیں غلط غسل جانے سے اس کی تمام عبادتیں باطل ہوتی ہیں غلط غسل کا شہی ہونا شرعان لے بہت ہی لازم اور ضروری ہے اس سے بغیر آپ کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتے تو اس لئے فرماتے ہیں پہلے آپ جانا کرتے ہیں جس میں جس میں جس میں بر کوئی بھی ناپاکی ہو جیسے عورتیں ہیں جس میں بچے نے پیچھاو کیا اس جس میں کسی بھی سے بر کوئی بھی ناپاکی ہو اس سے پہلے آپ نے پاک کرنا ہے یعنی غلط شروع کرنے سے پہلے پاک ہونے کے بعد پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو جیسے کہ یہاں بیان ہوئے کلائیوں تک تین دفعہ دوہنا ہے پھر موں میں پانی ڈالنا ہے پھر ناغ میں پانی ڈالنا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل کی نیت کرنا ہے غسل کی جو ہے نیت غسل الجناغت غسل جناغت غسل جناغت اسی نیتیں کریں گے باقی خواتین جو غسل کی نیتیں اور ان کی نیتیں ابھی بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی اسی ترتیب سے کریں گے غسل تارے غسل کی ترتیب یہی ایک ہے صرف نیت نیت پھر آپ ہوگا نیت نیت بولا دت کی غسل ہے تو اس کا اپنے نیت کریں گے مہانہ تقلیف کی غسل ہے تو اس کا اپنے نیت سے بڑھیں گے کسی مجدے کو حال لگایا تو اس کو اپنے نیت سے غسل کریں گے نیت صرف چینس ہوگا باقی تمام طرق ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی طرقہ غسل کا کوئی الگ طرقہ نہیں ہے تو طرقہ ہے کہ صرف نیت چینس ہونا ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جب نیت کہنے کے بعد سر کو دھونا ہے پھر ایک دفعہ پانی پہنچا کے صحیح طرقہ سے مال گئے پھر دھونا وہ عجب ہے پھر تین دفعہ دھونا آپ نے پڑھ لیا دوسری تیسری دفعہ دھونا تین دفعہ دھونا سنت ہے پھر دائیں جانب کو آپ نے پانی دانے کاندے سے لے کر پاؤں تکو آگے پیشے دونوں جانب جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچی ہیں صحیح طرقہ سے مال کے پانی پہنچا کے آپ نے تین دفعہ دھونا دھونا ہے ایک دفعہ دھونا ہے واجب ہے تیسری دفعہ تک دھونا سنت ہے پھر دائیں جانب سے فاتھ ہیں بائیں جانب کو آپ نے پانی ڈالنا ہے کاندے پہ اور پھر آپ نے پورا جسم کو صحیح طرقہ سے پانی پہنچا کے ہاتھ سے رہا کر کے مال کے آپ نے جسم کو کاندوں سے لے کر پاؤں کے سرے تر صحیح طرقہ سے آپ نے دھونا ہے اور اس طرح تین دفعہ دھونا سنت ہے ایک دفعہ دھونا واجب ہے اور پھر آخر میں غصر کے دولہ نے اپنی بھی پڑھا کہ کانوں کے سر دھوٹے ہوئے کانوں کے بیچ میں بھی خلال کرنا کانوں کے اندرونی حصے میں انگلین ڈال کے خلال کرنا یہ سنت ہے جس میں ہاتھ ڈجھتا ہے کہ پانی اندر جہاں تک آپ کے انگلین جاتے ہیں پس کھلا کریں اور آخر میں دونوں پاؤں کے انگلین کے بیچ میں بھی پاہ ہاتھ کے انگلین ڈال کے وہ ادھتا بھی پانی پہنچانا ہے غصر کے سنتوں میں سے باقی اس طرح آپ کا غصر تبلید ہو گیا باقی غصر کے دوران شکے میں نہیں آئے دعوت میں آئے آپ کے یادے دائیں بائیں جانب دوٹے ہوئے اللہ متحیر قلبی وزقی عملی واجعلی ما اندکا خیر اللی واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتتحرین اس دعا کا پڑھنا سنت ہے یہ دعا آپ ایک دفعہ پڑھو تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے کئی دفعہ پڑھ لیا دائیں جانب دوٹے ہوئے پڑھ لیا بائیں جانب دوٹے ہوئے پڑھ لیا تو بھی صحیح ہے آپ کو ثواب مل جائے گا دعا ہے دعا کے لئے تھید نہیں ہے لیکن سنت تو ایک دفعہ پڑھنے سے بھی آپ کو ادا ہو جائے گا اگر آپ نے دائیں بائیں دونوں کے لئے پڑھ لیا تو یہ آپ کو ثواب ہے حاجر ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہے تو یہ مجموع طور پر غسل کے ترقے ہیں آپ اسی ترقے سے ساری غسل غسل مسلمیت بھی مجموعہ اللہ وہ بھی اسی ترقے سے کرنا ہے صرف نیت بدلنا ہے باقی مہانہ تکلیف کے غسل بھی سے ترقہ کرنا ہے اچھے کے ولادت کے غسل بھی سے ترقہ کرنا ہے جنہیں بھی واجب غسل ہیں جو آپ نے ایک نین دعوت میں پڑھ کے آئے ہوں گے ان سبقے آریس طرح قائدے میں جو نماز کا حصہ میں بھی یہ ہے تمام غسلوں کا نیتیں موجود ہیں سارے غسل جو ہیں عطا جمعے کی سنت غسل بھی عیدوں کی سنت غسل کا بھی ترقہ یہیں ہیں صرف نیت پڑھ ہے تمام واقصہ کی ترقہ ایک ہی اسی ترقے پر آپ نے کرنا ہے صرف نیت نیت پڑھ ہے ہاں جی عیدین کی نیت آپ انہیں صاحب سے ہیں باقی غسلوں کی نیت آپ انہیں صاحب سے ہیں صرف جیسے ہاں جیسے باقی جو ہے ترقہ سب کا ہے صرف نیت آپ نے الگ الگ بہن ہے سنت غصر واجب غصر تمام غصر جو طلب خواتین پانچ غصر واجب مردوں پر دو غصر واجب ہیں غصر مسل محتہ غصر جنūب تو باقی سنت غصر سب کے لئے جمعہ کیhi سنت غصر سب کے لئے ہیں سواپ ہے سب کے لئے جنہی ایدین کے غصر سب کے لئے ماں طورہ سب کے لئے سنت ہے تو سنت غصر واجب غصر سب جو ہے صرف نیت نیت فرق ہے طرقہ سب کا اے ہیں طرق یہی ہے جو آپ لوگوں کو بیان ہو گیا اس کے بعد غصل کے تحتیبات سارا پورا ہو گیا اس کے بعد کچھ متفاتک آخامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل سے پڑیں گے آج اسی غصل کے واجب آخامات اس کو آپ پورا پورا ذہن میں رکھیں اور دوبارہ تقرار کر رہا ہوں وہ ذو کے سات واجبات ہیں اور پندرہ سنتیں ہیں غصل کے چار واجبات ہیں اور آج سنتیں ہیں ان سب کو آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں اور اسی طرقے پر جو بندہ کی نے آپ لوگوں کو بتایا ہیں اگر کوئی اس طرقے کے خلاف غصل کرتا ہو تو وہ اسے صلاح کریں تاکہ آپ کو اس عمل کے قبلیت میں مسئلہ پیدا نہ ہو اللہ آپ سب کو دین فاہمی کی توفیق دیں اور اللہ کی بینی حت رحمت ہے آپ سب پر نازل ہو آمین یا رب بنا آپ کے لئے ہیں سوافے سب کے لئے ہیں این دین کے غصل سب کے لئے ماتورہ سب کے لئے سنت ہے تو سنت غصل و واجب غصل سب جو ہیں صرف نیت نیت فرق ہے طرقہ سب کا ایک ہے طرقہ یہی ہے جو آپ لوگوں کو بیان ہو گیا اس کے بعد جو ہیں غصل کی تقلیبات میں سارا پورا ہو گیا اس کے بعد کچھ متفاتک آخامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل سے پریں گے آج اسی غصل کے واجب آخامات اس کو آپ پورا پورا ذہن میں رکھیں اور تو بہت اقرار کر رہا ہوں وہ حضور کے سات واجبات ہیں اور پندرہ سنتیں ہیں غصل کے چار واجبات ہیں اور آت سنتیں ہیں ان سب کو آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں اور اسی طرقے پر جو بندہ کے لئے آپ لوگوں کو بتایا ہیں اگر کوئی اس طرقے کے خلاف غصل کرتا ہو تو وہ اس کے حسلح کریں تاکہ آپ کو کسی عمل کے قبلیت میں مسئلہ پیدا نہ ہو اللہ آپ سب کو دین فہمی کی توفیق دے اور اللہ کی بینی حت الرحمت آپ سب پر نازل ہو آمین یا رب بنائے نازل ہو آمین یا رب بنائے آمین یا رب بنائے